آل پاکستان مسلم لیگ کے سیکیرٹی اطلاع سن نئی مصطفیٰ نمک والا کا کہنا ہے کہ مرد بہران جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت پاکستان کی تاریخ کا سیاترین پیسلہ ہے کراچی پریس کلپ کے باہر آل پاکستان مسلم لیگ کی جانب سے جنرل پرویز مشرف کی سزائے موت کے خلاف اور پاک افواج کے حق میں مظاہرین نے نعرے بازی کی آل پاکستان مسلم لیگ کے سیکیرٹی اطلاع سن نئی مصطفیٰ نمک والے کا کہنا تھا کہ ہر مشکل گھڑی میں افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں پرویز مشرف سب کو معلوم ہے یہ کوئی ایسی دھکی چھوپی بات نہیں ہے بتانا پڑے گا تو ایک بینو لخوامی شخصیت ہے جس شخص نے چالیس سال ملک کی خدمت کیے فوج میں رہ کے سردوں کی فاظت کیے آج اس کو آخاؤں کو خوش کرنے کے لیے آج اس بندے کو غدار ثابت کیا جا رہا ہے بہت افسوس کی بات ہے بہت دک کی بات ہے اور یہ دکھ پورے پاکستانی عوام کو ہے خصوصاً بالخصوص جو ادارہ ہے پاک فوج اس کے اندر مایوسی پھیل گئی ہے وہ بہت غم و غصے کی لہر دوڑے گئی ہے کیونکہ ایک محب وطن کو جب غدار ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ملک دشمن ہی ہے یہ بہت بڑی آج ہم اس عدالتی فیصلے کو نامنظور کرتے ہیں مضمت کرتے ہیں سیکیرٹی اطلاعات کراچی اے پی ایم ایل امبر نائم اور لیبر ونگ سن کے صدر عبدالل قیم خان نے کہا کہ ہمارا چالیس سال جس نے ہمارے ملک کے سردوں کی فاظت کی ہے اور اس نے دس سال پریزیڈنٹ ریکے اس ملک کی خدمت کی ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت اس کے ساتھ بچہ بچہ کڑا ہوا ہے اور غم و غصے کا اس وقت اظہار کر رہا ہے کیونکہ وہ غلط ہوئی نہیں سکتا وہ ایک فوجی ہے وہ محب وطن پاکستانی اس نے نعرہ لگایا ہے سب سے پہلے پاکستان تو اس پہ ان کے ساتھ جو دشمنی کی جا رہی ہے وہ اس وقت ان کو فیصلے پر اپنے نظر سانی کرنی پڑے گی کیونکہ یہ ظلم ہے اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی نے ایک نعرہ دیا اور سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ دیا یہ وہ شخص ہے جس نے چالیس سال فوج میں رہ کر پاکستان کے خلاف ہونے والی جو بھی سازشے تھی ان کو ناکام بنایا جنگے لڑی اور ہمارے پاکستانیوں کو ان جسٹس کو چیف جسٹس صاحبان کو بھی یہ پڑے لکھے لوگ ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب فوج کا کوئی سپاہی سرد پر کھڑا ہوتا ہے تو ہم بڑی پرسکون نیند سوتے ہیں ہم اندر کے خلافشار میں دیگر معاملات ہیں لیکن پاک فوج کے ہوتے ہوئے ہاں کوئی وہ انڈیا ہو وہ افغانستان ہو وہ امریکہ ہو وہ اسرائیل ہو ہماری طرف جوہے میلی آنکھ سے نہیں دیکھتا یہ ہماری فوج ہے آپ نے ایک کیسا ظلم کر دیا یہ تو آپ پر جوہے ایک سوالیاں نشان لگ گیا ہے جبکہ اس موقع پر آل پاکستان مسلم لکھ کے مرکزی رہنماؤں کارکنان و سول سوسائیٹی کے مہمبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی کیمراہ میں نمجر اقبال کے ساتھ تفاق احمد صدیقی ایم سیون سیٹی نیوز کراچی موسیقی